پاکستان فلم انڈسٹری کو سنہرے دور سے ہم کنار کرنے والے فنکاروں میں ایک بہت بڑا نام کیفائیت حسین بھٹی عرف کیفی کا بھی تھا کیفی نے اپنے بھائی عنایت حسین بھٹی کے ساتھ مل کر کئی لازوال فلمیں بنائی جنہوں نے باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ بزنس کیا اپنے طور کے لا جواب ہیرو کیفی نے بے مثال اروج دیکھا ان کی وفات سے انڈسٹری کا روشن باب بند ہو گیا وفات سے پہلے کفائیت حسین کیفی نے اپنا آخری وقت کیسے گزارا یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کیسے ویڈیو میں نشدیے بوتلے نائی نیت چھکنی میری کو بھی اگنال جامے کی دون مکنی نشدیے بوتلے نشدیے بوتلے نائی نیت چھکنی تیس سالہ شاندار کریئر کے حامل کیفی نے دوہزار ایک میں بدلتے ہوئے رجحانات اور فلم انڈسٹری میں آنے والی تبدیلیوں کے باعث کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئے وہ لاہور میں واقعے گھر میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے تھے انہوں نے فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے جہاں شہرت سمیٹی وہی بیش بہا دولت بھی اپنے نام کی جس کے باعث انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا فلم انڈسٹری کے پہچان سمجھ جانے والے کیفی نے جب انڈسٹری کو خیر آباد کہا تو دوسرے اداکاروں کی طرح دوبارہ انڈسٹری کا حصہ نہیں بڑے انہوں نے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد دوبارہ سے اس نگر کا رخ نہیں کیا انڈسٹری کی رونک اور چکاچون کا حصہ بننے والے کیفی ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے گمنام ہوئے کہ کسی کو ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد نہ چینل پر جلوگر ہوئے اور نہ ہی ان کا کوئی انٹریو سننے کو ملا جس سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا قصہ مختصر کیفی لاہور شہر میں موجود تھے مگر انہوں نے اس قدر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی کہ ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہو پاتا تھا کفائیت حسین بھٹی نے اپنے کیریئر میں فلم انڈسٹری کا جو سنہری دور دیکھا تھا اس میں انہیں کام کرنے کا بے پناہ لطفاتا تھا اس وقت انڈسٹری کی فضاء میں ایک مقابلہ تھا ہر اداکار اور ہدایتکار اچھی سے اچھی فلم دیکھنے والوں کے لیے پیش کرتا جس سے فلم انڈسٹری خود بخود اپنے اروج کی جانب گامزمد ہوتی چلی گئی فلموں میں میاری سکرپٹ اور شاندار مقالم بازی کو خاص اہمیت دی جاتی اور پھر کیفی جیسے اداکار ان فلموں میں اپنی جاندار اداکاری سے حقیقت کے ایسے رنگ بھرتے کہ فلم کو چار چاند لگ جاتے تاہم نوے کی دہائی میں جب سلطان رہی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فلم انڈسٹری کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھنا بہت مشکل ہو گیا پنجابی فلموں میں مجرہ کلچر عام کر دیا گیا اس کے علاوہ فہش گیت اور نازبہ ملبوسات نے بھی فلم کا میار خراب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا فلم انڈسٹری کے بدلتے رنگ دھنگ دیکھتے ہوئے کیفی سمیت متعدد فنکاروں نے فلم انڈسٹری سے دوری اختیار کر لی اور پھر دوبارہ پلٹ کرنا دیکھا کیفی نے اپنی زندگی میں بے پناہ رونقیں دیکھی فلمی تقریبات کا حصہ بننے بیرو نے ملک دورے کیے مگر قسمت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آخری ایام تنہائی کے عالم میں گزارے ان کے بچے ان سے ملنے کبھی کبار جایا کرتے یا وہ ان سے ملنے آ جاتے ان کا گھر کافی دور تھا جس کی وجہ سے باقاعدگی سے ملقات نہیں ہو پاتی تھی کیفی نے اپنی زندگی میں حائل تنہائی کے بارے میں اپنے بیٹے کو بھی آگاہ کیا تھا کہ کس طرح یہ تنہائی انہیں دیمک کی طرح اندر سے کھائے جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیفی کو ظاہری طور پر کسی بھی طرح کی سنگین بیواری نہیں تھی مگر وہ اندر ہی اندر گھلتے جا رہے تھے ہر گزرتا دن ان کے جسم پر کاری ضرب لگا رہا تھا اور ان کے چہرے پر بڑتی عمر کے نقوش واضح تھے ان کے چہرے پر جھریاں نمائی ہو گئی تھی دونوں ہاتھ جھر جھرے ہو گئے تھے ان کی انتہائی روشن اور بڑی بڑی آنکھیں اندر کی جانب دھنس چکی تھی جبکہ چہرے کا حسن بھی ماند پڑ گیا تھا وہ ایک بڑھے شجر کی طرح دکھائی دیتے جس پر آتے جاتے موسموں سے پڑھنے والے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے مارچ 2009 میں کیفی کے اہل خانہ ان کی سالگیرہ منانے کی پلاننگ کر رہے تھے جو 13 مارچ کو ہونا تھی کیفی بھی اپنی سالگیرہ کے انتظار میں تھے کہ اس طرح انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملے جس سے ان کی تنہائی میں کسی حد تک کمی واقع ہوگی تاہم قدرت نے انہیں اپنی زندگی کی آخری سالگیرہ منانے کی محلت بھی فراہم نہ کی اور وہ این سالگیرہ والے دن جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور یوں ان کا یوم پیدائش اور یوم وفات ایک ہی تاریخ پر رقم ہوا کیفی کی اچانک موت پر فلم انڈسٹری سوگ میں مبتلا رہی فنکاروں کے جانب سے بھٹی برادران کو پاکستان فلم انڈسٹری کی بہالی میں مجموعی طور پر شاندار کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا تین دہائیوں پر محیط شاندار کریر رکھنے والے کیفی کے جنازے پر اس وقت افسوسناک منظر دیکھنے کو ملا جب اس میں ان کے اہل خانہ مددہ اور اداکار اور اکہ دکہ آرٹسٹ کے علاوہ کوئی انہیں گاندھا دینے نہیں موجود تھا کیفی کو مسلم ٹاؤن کے قریب واقعے سمسانے قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردخا کیا گیا اور یوں کیفی کی وفات سے لولی وڈ انڈسٹری کا لازوال دریشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا کیفی نے اپنے کریئر کا آغاز 1964 میں بطورہ ہدایتکار فلم موزور سے کیا تاہم انہیں مقبولیت 1966 کی فلم چند مکھنا سے ملی جو اس دور میں سلوٹ جبلی منانے میں کامیاب رہی اس کے علاوہ سجن پیارہ، جند جان، سجن دو تریا، ظلم دا بدلہ، پھول میرے گلشن کا، جگہ گجر مولا جٹ، ملے گا ظلم دا بدلہ، جٹ ان لندن اور زدی ویر ان کی سپر ہٹ فلمیں تھیں جن کی بنا پر کیفی انڈسٹری کے بڑے بڑے ناموں میں شمار کیا جاتے کیفی نے اپنے شاندار کیریئر کے دوران انڈسٹری کی دو ٹاپ ہیروئنس کے ساتھ شادی کی ان کی پہلی شادی فلم سٹار غزالہ کے ساتھ ہوئی جو کامیابی کے ساتھ چلتی رہی تاہم شادی کے کچھ سال بعد انہوں نے ساتھی اداکارہ چکوری کے ساتھ پسند کی شادی کی چکوری اس وقت انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹرس تھی انہوں نے کیفی کے لیے اپنے شاندار کیریئر کو قربان کیا مگر انہیں بدلے میں وفا نہیں مل سکی چکوری کے ساتھ کیفی کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور دونوں میں الہدگی ہو گئی کیفی کے چکوری سے دو بیٹے حسن اور اسد کیفی ہوئے جو والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو گئے اسد کیفی نے اپنی قابلیت کو استعمال ملاتے ہوئے معروف میں زبان آفتار بقبال کے ساتھ پروگرام خبردار کو جوائن کیا اور ان کی ٹیم کے انتہائی اہم ممبر خیال کیا جاتے ہیں وہ لاہور میں انتہائی خوشکبار ازدباجی اور سیٹرل زندگی بسر کر رہے ہیں کیفی نے فلم انڈسٹری میں باکمال اروج دیکھا وہ تین دہائیوں تک فلمی پردے پر چھائے رہے اس دوران سلطان راہی جیسے عظیم اداکار بھی اپنا لوہا منوانے میں مصروف دکھائی دیئے مگر کیفی اپنی جگہ بنانے میں پوری طرح کامیاب رہے ان کی مقبول ترین فلمیں آج بھی شوق سے دیکھی جاتی ہیں اور ان کی اداکاری کو سراہا جاتا ہے کیفی نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جو خدمات پیش کی انہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ لاپاک کیفی کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی